تو جیہاں دوستو آج کے وڈیو میں ہم آپ کو بتانا والے کہ نظم سیٹی کی پی ایم پرائیم منسٹر شباز شریف کے ساتھ میٹنگ کے انڈیا کو جواب دیں گے مطلب شباز شریف انڈیا کو جواب دیں گے چلیں ڈیٹیل میں بات کرتے ہیں تو اگر بندنس پلوک لکسی جو بھی چین اپنے پتہ چین کو سرائم نہیں گیا تو چین کو سرائم کرتے ہیں ساتھ میں گھنڈی کے بڈر کو دباتے جائے تو اگر بھی بینک کو ڈیٹیل میں بتائے گا کہ سیٹی کی میٹنگ پرائیم منسٹر شباز شریف کے ساتھ تو شباز شریف انڈیا کو جواب دیں گے کہ پاکستان آئے گا ایشیا کب کھلنے کے لیے یا نہیں تو یہ سب کچھ آج کی وڈیو میں ڈیٹیل میں بتائیے گا تو پی سی بی کے جو چیرمین نجم سیٹی آج ان کی جو ہے وہ اسلام آباد میں پرائیم منسٹر پاکستان شباز شریف سے جو ہے وہ ملاقات تھی اور انہوں نے ان ملاقات میں ساری باتیں ان کے ساتھ ڈسکس کرنی ہے جس میں انہوں نے ایشیا کب کے حوالے سے پی سی بی کیا کر رہے اور بی سی سی آئی آگے سے مخالف ہو کر کیا کر رہے اور آئی سی سی کیا کر رہے اور ایشین کرکٹ کانسل کیا کر رہے تو تمام جو میٹنگ میں یہ فیصلے ہوں گے اور خبریں یہ آ رہی ہیں کہ اس میٹنگ میں یہ فیصلہ ہوا ہے کہ پرائیم منسٹر جو شباز شریف ہیں انہوں نے نجم سیٹی کو اگاہ کر دیا ہے کہ آپ نے پیچھے نہیں اٹنا آپ نے ہر ممکن کوشش کرنی ہے کہ انڈیا جس طرح پاکستان کے ساتھ کر رہا ہے پاکستان بھی انڈیا کے ساتھ ویسا ہی کرے گی یعنی کہ ان کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انڈیا پاکستان نہیں آنا چاہتا تو پاکستان ٹیم بھی انڈیا نہ جائے اور البتہ ہم آپ کو یہ بتا رہیں سری لنکا کے حوالے سے انہوں نے یہ کہا ہے کہ سری لنکا کے ساتھ پاکستان کا کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے پاکستان صرف یہ چاہتا ہے ہیبرل موڈل کے جو پہلے چار میچز ہیں وہ پاکستان میں ہو جائیں اس کے بعد چاہے آپ سری لنکا میں کروائیں یا یو اے ای میں کروائیں جہاں بھی آپ کا جی چاہے کروائیں لیکن آپ جو ہے وہ پہلے چار میچز جو ہیں وہ پاکستان میں کروائیں تو اس پر کافی زیادہ جو ہے وہ میٹنگ میں بات چیت ہوئی ہے اور اس کے بعد آئی سی سی کو بھی انہوں نے کہا ہے کہ آئی سی سی کے سامنے بھی آپ نے کمزور نہیں ہونا اپنا جو کیس ہے وہ مضبوط کرنا ہے اور ہر ممکن کوشش کرنی ہے کہ پاکستان کو بھی وہاں کھیلنے نہ جانا پڑے اور پاکستان یہ بھی نہیں چاہتا کہ وائلڈ کاب کا بائی کارڈ کرے یا ایشیا کاب دو ہزار تیس کا پاکستان ٹیم بائی کارڈ کرے شباہ شریف نے کہا کہ پاکستان ٹیم ہر ممکن کوشش کرے یہ ایک سپورٹس ہے تو اس میں سیاست کا کوئی کام نہیں ہے اور انڈیا کو سیاست نہیں استعمال کرنی چاہیے بلکہ پوری طرح جو ہے وہ پاکستان کی کرکٹ کا ساتھ دینا چاہیے اور تمام وائلڈ کرکٹ میں جو ہے وہ اہم رول ادا کرنا چاہیے اور یہ میٹنگ میں یہ آپ فیصلہ ہو چکا ہے کہ پی سی بی جو ہے وہ پیچھے ہٹنے والا بلکل نہیں ہے جس طرح ان کے ساتھ کیا گیا ویسا ہی ہوگا اور اب آپ کو بتا رہیں کہ اب جو ہے آج وائلڈ ٹیس چیمپین چھپ کا فائنل میل سٹارٹ ہو چکا ہے تو اس کے پانچ دن کے اندر اندر ورلڈ کپ دوزار ٹیس کا جو ہے وہ سکارڈ آناؤنسمنٹ ہونا ہے سمجھ لیں آج کا دن تو ہے وہ مکمل ہو چکا ہے اس کے بعد چار دن رہ گیا ہے چار دن کے اندر اندر جو ہے وہ اس کے ورلڈ کپ دوزار ٹیس کا جو شاڈول ہے وہ آناؤنسمنٹ ہونا ہے تو سامنے آ جائے گا کہ پاکستان کے کہاں میچز کروایا جا رہے ہیں اور پی سی بی کو ان میچز میں اعتراض ہیں تو پی سی بی بار میں آئی سی سے یہ بات کرے گا یا نہیں کرے گا لیکن میٹنگ میں یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ پاکستان کرکٹ بورڈ کبھی بھی پیچھے نہیں اٹے گا جو ان کے ساتھ جیسا کرے گا ویسا ہی ان کے ساتھ پاکستان کرکٹ بورڈ بھی کرے گا آئیو سن کی کہتے ہیں سی بڑی آپ کو بہت زیادہ پسندی ہوگی چینل میں سکرائب کرتے ہیں ساتھ میں گھنٹ کے بڑھ گھوٹ باتے ہیں تو انشاءاللہ بہت جانت مل گئے تو تو کلی میسے دوستی جیگا آلہ